نظرین گرامی یوں تو آج کے اس موڈرن اور جدید دور میں لوگ اپنے گھروں پر بلی اور کتہ فیشن کے طور پر پالتے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جہاں پر ایک خاتون کے رخصت ہونے پر اس کے اردگرد موجود بلیوں نے اس کی لاش کے گرد ایسا حجوم بنا لیا کہ کوئی انسان اس کے قریب نہیں جا پاتا تھا نظرین گرامی یہ معاملہ کیا تھا یہ بلیاں کیا واقعی بلیاں ہی تھی یا پھر ان کے پیچھے کوئی دوسری مخلوق تھی آج کی ویڈیو میں آپ کو اس واقعے کے متعلق بھی آگاہ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ خاتون جس نے بلی کو کھانا ڈالا تو اللہ نے اس کے نتیجے میں اسے کیا انام دیا آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزانش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں نظرین گرامی بلی پاک ہے اس کا کھانا پاک ہے یعنی اگر وہ آپ کے کھانے میں سے کھا لے آپ کے پینے میں سے پی لے تو اس میں نجس کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے لیے سب سے مشہور حوالہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہماری ماں سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی تھی کہ ایک عورت ان کے لیے حریصہ لائی اور ان کے قریب رکھ دیا بلی آئی اور ایک طرف سے حریصہ کھانے لگی جب امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مکمل کی تو اسی طرف سے حریصہ نوش فرمایا جس طرف سے بلی کھا رہی تھی اور بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے کھانے کو حلال قرار دیا ہے ناظرین گرامی سب سے پہلے آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ گھر کے اندر بلی رکھنا باعث برکت اور رحمت ہے البتہ بلی کے حوالے سے ایک بات بہت مشہور ہے کہ کالی بلی اگر راستہ کٹ جائے تو یہ نحوست کی علامت ہوتی ہے اور اکثر لوگ تو اپنا کام ارادہ ترک کر دیتے ہیں سفر کرنے والے ہوں تو گھر بیٹھ جاتے ہیں کہیں کوئی ڈیل کرنے جانا ہو تو انکار کر دیتے ہیں ناظرین گرامی یاد رہے کہ ہر اچھائی اور ہر برائی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے کوئی انسان نہ تو کسی کا برا کر سکتا ہے اور نہ اچھا جب تک کہ وہ ذات باری طالع نہ چاہے البتہ کچھ معاملات میں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ بلی جس کا خاص طور پر رنگ کالا ہو اور اس کی آنکھیں مختلف رنگ کی ہوں تو ان پر شیطان کا اثر ہوتا ہے اور شیطان انہیں کابو کرتا ہے اس لیے ایک واقعہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا جانے لگا جو لوگ عمرہ کر چکے ہیں جو لوگ سعادت حج حاصل کر چکے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ حرم کابا اور اس کے سہن کے اندر بلیاں موجود ہوتی ہیں اور ان بلیوں کی بھی ایسی شان اور تھاٹ ہے کہ انہیں نقصان پہنچانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے وہاں ایک خاتون کے گرنے یا پھر اس کے بہوش ہونے کی خبر سامنے آئی تو یہ بلیاں اس کے اردگر دیکھی گئیں کیمرے کی آنکھ پر یہ منظر ریکارڈ کیا گیا اور بعد ازا اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا گیا جس کے ساتھ کیپشن یہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی یعنی اس کے اوپر تحریر یہ لکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ کوئی گمراہ خاتون تھی جو کہ سہن کابا کے اندر توافق کابا کے لیے آئی تو یہ بہوش ہو کر گر گئی اس کے بہوش ہونے کو اس کی موت سے جوڑ کر بتایا جارہا تھا کہ پھر بلیاں اس کی لاش پر حملہ کرنے اور لاش کو نوچنے کے لیے وہاں پر اکٹھی ہو گئی تھی ناظرین گرامی تر حقیقت اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے کے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے آپ اس معاملے کے متعلق کیا کہتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا البتہ ناظرین گرامی اب آپ کو ایک اور واقعہ بھی سنائیں گے جہاں بلی کا باعث برکت ہونا ثابت ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا اور اپنے اہل خانہ کا نام کومنٹ سیکشن میں نہیں لکھا تو ابھی لکھئے تاکہ آپ کو درود پاک کی یہ خاص محفل میں شامل کر لیا جائے کہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا فرما دے ناظرین گرامی بلی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ اور اللہ کا پیارا حبیب پسند کرتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی جناب ابو حریرہ کی کنیت ابو حریرہ اس لیے رکھی کیونکہ آپ مسجد کے اندر بلیوں کے ساتھ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ابو حریرہ یعنی اے بلیوں والے کہہ کر پکارا اور وہ آج بھی تاریخ اسلام میں اسی نام سے مشہور ہیں ایک خاتون یہ واقعہ سناتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ہاں اچھا پیسے کا ریل پیل تھا میرے شوہر کا فرنیچر کا کام تھا دو ہزار سولہ میں میرے شوہر کے پارٹنر نے کاروبار سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو یقین مانیے کہ ہمارے کاروبار کو تو جیسے نظر ہی لگ گئی اور ہوا یوں کہ ہمارے بچے بڑے سکولوں میں پڑھتے تھے اور پھر ان پانچ سے چھ سال کے عرصے میں وہ وقت بھی آیا کہ جب ان کے سکول کی فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے گھر کے گراج میں تین تین گاڑیاں ہوتی ہیں اور اب ہم رکشوں پر سفر کرنے پر مجبور ہو چکے تھے حالات اتنے خراب ہو چکے کہ ایک وقت کا کھاتے تو اگلے وقت کا اندازہ نہ ہوتا کہ ملے گا بھی یا نہیں لہٰذا ایسی تمام صورتحال کے اندر جہاں انتہائی پریشانی کا سامنا تھا وہی خاتون بتاتی ہیں کہ میں نے کہیں سنا کہ آپ کو اپنے گھر کے اندر موجود جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو رزق ڈالتے رہنا چاہیے یعنی کوئی روٹی کا ٹکڑا دودھ گوشت کا ٹکڑا انہیں ڈال دیں کہ اللہ رب العالمین ان کے رزق کو آپ کے رزق میں شامل کر دیتا ہے اور پھر یوں آپ کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے یعنی اس پاک رب نے یہ بہانے بنا رکھے ہیں کہ انسان اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرے تو وہ آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے وہ خاتون یہ بتاتی ہیں کہ میں نے یہ سنا تو معمول بنا لیا میرے گھر کی چھت پر اکثر اوقات بلیاں آتی رہتی اور وہاں اپنے بچے دے دیا کرتی تھی اب میں نے روزانہ کی بنیاد پر یہ معمول بنا لیا کہ گھر میں روٹی پکتی تو ایک روٹی زیادہ بنا لیتی جو ان بلیوں کے بچوں کو ڈال دیتی گھر میں کھانے کے لیے سالن منتا یا کوئی ایسی چیز بنتی گوشت آتا تو وہ کچھ حصہ بچا کر میں ان بلیوں کو ڈال دیا کرتی اور ڈالنے سے پہلے اس پر تین دفعہ بسم اللہ پڑھ لیا کرتی اللہ رب العالمین کو میرا یہ عمل اتنا پسند آنے لگا کہ اللہ نے ان کے رزق میں فراوانی عطا کر دی اور دولت کی پھر سے ایسی ریل پیر ہوئی اور کاروبار دوبارہ سے ایسا چمکا کہ پہلے کی نسبت زیادہ بہترین ہو گیا وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ میں یہ جان گئی کہ اللہ رب العالمین ان جانوروں کی دعا کو سن رہا ہے یہ جانوروں کا رزق اللہ ہمارے رزق میں شامل کر کے ہمیں دیے جا رہا ہے چنانچہ اس نے اپنے اس عمل کو جاری رکھا اور اللہ نے مسلسل اپنی رحمت کے سائے کو ان کے اوپر تاری رکھا یوں ناظرین اقرامی یہ واضح ہو گیا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں جو اس کی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں جو اس کی مخلوق کو کھانے کے لیے دیتے ہیں چنانچہ ہمیں بھی یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی تمام مخلوقات اس میں خاص طور پر انسان اور پھر آپ کے ارگر موجود یہ جانور شامل ہے ان کا یوں خیال رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین کو آپ کا یہ عمل پسند آ جائے اور شاید یہی ہماری بکشش کا باعث بن جائے کہ یقینی طور پر یہ بے زبان جانور اگر آج دنیا میں تو نہیں بول سکتے لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بہتری کے لیے قواہی ضرور دیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں بہترین مسلمان بننے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے موسیقی